فرسٹ یئر میں انویسٹمنٹ کی تھی میں نے یہی دیکھا تھا کہ ساری زندگی بندہ پردیش میں نہیں رہ سکتا ایڈ دینڈ آپ نے پاکستان میں سوچ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ بزنس گروہ کرتا ہے تو جو میں نے پانچ سال یا دس سال بائے لگانے تھو وہ میں ایک دو سالوں میں آکے جلدی آ جاؤں گا پاکستان تو مجھے اس میں سے اچھا رسپونس آیا تو پھر حمدلہ آفٹر ٹو یئرز میں سوچ کرنا جو فرسٹ انویسٹمنٹ میں نے سٹارٹنگ میں کی تھی تقریباً ون میلین سے کچھ اباو تھی تو ایک سال میں نے جو بھی بزنس کی انویسٹمنٹ کی تھی جو ایک سال میں نے دیکھا اس میں میں نے کیا گروہ کیا کیا میں نے لوز کیا تو پھر مجھے کچھ اس میں نظر آیا کہ یہ بزنس گروہ کر رہا ہے تو پھر میں نے تقریباً ٹو تھری ملین اور انویسٹ کر لیا اس میں پہلی چیز ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے لائف سٹاک ہے یہ نہیں کہ آپ اس میں سے ارن ہی کریں گے لائف سٹاک ہے کسی ٹائم پہ بھی لوس ہو سکتا ہے برڈ ایکسپائر ہو سکتا ہے فیزیبیلٹیز کے اوپن آ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ فیزیبیلٹیز سے اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن لائف سٹاک ہے کسی ٹائم بھی برڈ ایکسپائر ہو سکتا ہے تو بندہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی برڈ آپ کے پاس سستہ ہے مہنگہ بریٹ کرے گا انشاءاللہ وہ آپ کو پرافٹ دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہوں دسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شور بزنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کارنے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہار نہیں آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے السلام علیکم سارے والیکم السلام علیکم کیا ہے بھائی جنگ ہم دلہ خیریت تو سر سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو اپنا مختصر تارف کروائیے گا اور اپنی لوکیشن بھی شیئر کریں میرا نام زیشان اسحاگزی ہے اور میری لوکیشن ہے یہ شالمار گارڈن سے آگے آتے ہیں دروگوالہ دروگوالہ سے تھوڑا سا آگے تقریباً دو منٹ کی مسافت پہ سراج پر ہے سراج پرے میں میری لوکیشن جشان بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لب بڑڈ ہوبی میں کیسے آئے کیسے انٹری ہوئی آپ کی اس میں میری انٹری اس میں ایسے ہوئی کہ دو تین سار پہنے میں نے یوٹیوب پہ فیس بک پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی اور دیکھا کہ ماشاللہ یہ بزنس کافی گروہ کر رہا ہے تو میں دبائی میں ہوتا تھا تو میں نے دبائی میں بیٹھ کے ساری پرچیزیں کی لوگ بڑڈ سوگا رکھی وہاں پہ اون لائن میں نے اس کی جنیٹک سوگا رہا سیکھی اور اس طرح میں نے اپنا 2019 میں ہوبی میں انٹری کر لی ماشاللہ تو جب آپ نے ہوبی میں انٹری کی تھی تو آپ نے ایسے بزنس ہی انٹری کی اس میں جی ایسے بزنس ہی میں نے انٹری کی لیکن میں اپنی جوپ کنٹینیو کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا ایک دو سال میں جوپ بھی کنٹینیو کر لوں گا اور ساتھ میں میں یہ بزنس کو بھی دیکھ لوں گا اس میں کیا سکوپ ہے تو اس کے بعد میں سوچ کر لوں گا لیکن ہم دلامی جی اس میں سکوپ نظر آیا یہ برد کے بزنس میں پراپر طور پر میں نے انٹری کر لی ٹھیک ہو گیا تو زیشان پھج آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پہلی انویسمنٹ تھی اس میں وہ آپ نے کتنے کی کی تھی جو فرسٹ انویسمنٹ میں نے سٹارٹنگ میں کی تھی تقریباً ون میلین سے کچھ اباو تھی جی تو ایک سال میں نے جو بھی بزنس کی انویسمنٹ کی تھی جو ایکسپنس کیے تھے ایک سال میں نے دیکھا اس میں میں نے کیا گروہ کیا کیا میں نے لوز کیا تو پھر مجھے کچھ اس میں نظر آیا کہ یہ بزنس گروہ کر رہا ہے تو پھر میں نے تقریباً ٹو تھری ملین اور انویسٹ کر لیا اس میں ٹھیک ہے یعنی کہ میرے خیال میں پھر آپ نے چار ملین اس میں ماشاءاللہ سے انویسٹ کر دیئے جی حمدلہ تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ لوگ تو اس میں جو ہوتے ہیں نیو فینسیر وہ تو پچاس ہزار لگا رہتے ہیں وقت بھی پریشان ہو جاتا یار میں نے اتنے پیسے لگا دیئے تو ماشاءاللہ سے آپ نے چار ملین اس میں لگا دیا تو آپ نے کیا سوچ کے لگایا اس میں فرسٹ میں نے جو فرسٹ یئر میں انویسٹمنٹ کی تھی میں نے یہی دیکھا تھا کہ ساری زندگی بندہ پردیش میں نہیں رہ سکتا ایٹ ڈینڈ آپ نے پاکستان میں سوچ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ بزنس گروہ کرتا ہے تو جو میں نے پانچ سال یا دس سال بائے لگانے تھو وہ میں ایک دو سالوں میں آکھے جلدی آ جاؤں گا پاکستان تو مجھے اس میں سے اچھا رسپونس آیا تو پھر حمدلہ آفٹر ٹو ویئرز میں سوچ کر دیئے ماشاءاللہ سے آپ نے جماع پوجی جو آپ نے میرے خیال میں کی تھی وہ سارا اس میں ڈال دیا گھر والوں نے نہیں بنا کیا گھر والے کہتے تھے کہ آپ یہ اتنی اچھی جوب ہے اتنی اچھی سیلری ہے تو کیوں آپ یہ چھوڑے تو میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا کہ نہیں یہ بزنس بھی اچھا ہے اس میں بھی اچھا پرافٹ ہے تو تھوڑا ٹائم لگا ان کو کنمیز کرتے لیکن ہم دلہ گھر والے بھی مان گئے ٹھیک ہوئے تو آپ نے جو برڈ کی بائیں کی تھی وہ آپ نے موٹیشن خرید دی تھی موٹیشن میں آئے تھے آپ یہاں کمرشل برڈز میں آئے تھے نہیں میں فرسٹ یئر ٹوٹلی موٹیشن میں آیا تھا کمرشل برڈز میں نے بلکل پرچیس نہیں کیا تھے سیکنڈ یئر میں نے کچھ تقریباً ٹوانٹی پرسنٹ کمرشل برڈز تھے ایٹی پرسنٹ موٹیشن تھی تو یہ میرا ہم دلہ یہ فرسٹ سیزن ہے جو میں نے برڈز سیل کی ہے تو ہم دلہ دونوں میں مزا آیا موٹیشن میں بھی اور کمرشل میں تو ماشاءاللہ دشان بھائی آپ کا ایک اور بڑا چھکا مار دیا کہ لوگ تو پہلے یار کمرشل میں آتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا سا سیکھ لیں گے پھر کریں گے تو ماشاءاللہ آپ ڈریکٹ موٹیشن میں آپ آگئے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیا اس میں تو آپ نے کتنے برڈ پرچیز کیا تھے میں نے فرسٹ یئر جو ون میلین کی پرچیزن کی تھی تقریبا میرے آٹھ پیئر ہوئے گئے یہ آٹھ نو پیئر تھے اور ایک دو فوسٹر پیئر میں نے لیے تھے یعنی کہ ماشاءاللہ سے دس پیئر سے آپ نے سٹارٹ کر لیا تھا جی تو یہ آپ نے پائنگ کیسے کی تھی میں نے ادنان والی انشاہی صاحب سے اور نوی شیخ صاحب سے اس طرح نامور بریٹر سے کچھ پائیں یعنی کہ نامور بریٹر سے ماشاءاللہ سے آپ نے سارے برڈ پھریز دیتے تو عزیشان بھائی آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کو ڈیڑھ دو سال تو ہو گئے ہیں اس میں ہو گئے ہوئے ہیں جی تو آپ نے ان کو کیسا پایا آپ کو کیا سمجھائی اس میں کیا آپ نے کوئی سے اس میں ارن کیا ہے یا ابھی تا کہ آپ صرف اس میں سیکھ ہی رہے ہیں برڈ کیپنگ کے بارے میں جی احمدلہ میں نے اس میں ارن کیا ہے اور جب تک بندہ کوئی بھی بسنس میں ہو آئے دن کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا رہتا ہے تو ایز ای بزنس ہر دن ہم کچھ نیو سیکھتے ہیں اور باقی یہ کہ بزنس کے ساتھ پروفٹ بھی ہوتا ہے لوس بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی انویسٹ کریں گے اور پہلے دن ہی کھمانے لگ جائیں گے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دو سال آپ کو سٹیبل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ پروفٹ ہی پروفٹ نہیں جا رہے ہیں تو مجھے ایک بات اور ذین میں آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب برڈ پرچیز کیے تھے تو اس وقت آپ یوٹیوب سے جو ہے رہتے ہیں infertility کا issue آتا ہے dead in shell کا issue آتا ہے تو آپ کا ساکتب کیسا رہا کیا آپ نے اس میں سیکھا کیا آپ نے اس میں آپ کو سمجھ آئی برڈ کی کہ برڈ برید کر گئے یا آپ کو اس میں مشکل پیش آئی کیا حالات رہے آپ جو فرسٹ year تھا اس میں یہ ہی تھا جن سے میں برڈ خرید تھے ان سے میں لیتا رہا تھا یہ totally 100% تو نہیں ہر کسی کے پیر چلتے تقریبا 80% میرے چال پڑے تھے 20% پیر نہیں چلے تھے لیکن ایڈ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اس کے اوپر کم اور کیا تقریبا سارے چل رہے ہیں ماشاء اللہ تو آپ کے جب برڈ آپ نے دیکھ آئے اسے پر بریڈ انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی نہیں میں نے چکس لیے تھے ایک سال میں نے تقریبا 8 سات آٹھ مہنے ان کا ویڈ کیا سیزن شروع نیکس یر میں تو اس جو سیزن میں میں نے بریڈ لی حمدلہ اچھا رسپونس آئے صحیح ماشاء اللہ تو آپ نے سیل وغیرہ کیا تھے یا سارے آپ ہولڈ کرتے رہے ہیں فرسٹ یر میں نے سارے چکس ہولڈ کیے تھے میں آٹھ دس پیر لیے تھے تو اس سے میں تقریبا پچیس تیس پیر بنال لیے اور اس کے بعد میں سیکنڈ ڈی میں نے کچھ اور موٹیشن اور کچھ کمرشل برز ایڈ کی اور پھر بعد میں حمدللہ یہ سیزن میں میں کافی برز دی چلیں ماشاءاللہ پہلا سیزن تو گزر گیا آپ نے سارا اس میں سیکھ بھی لیا آپ نے بیڑ بھی کروالی آپ کو سمجھ بھی آڑی برز کی تو یہ جو سیزن آ گزرا ہے تو اس میں آپ نے ماشاءاللہ سے کیا کھمایا بتائیں برز کو ذرا جی یہ جو سیزن گزرا یہی میرا فرس سیزن تھا جو میں نے برز سیل کی ہے حمدللہ جتنی میں نے انویسمنٹ کی ٹوٹل اتنا تو تقریبا میں اپنی انویسمنٹ رکاور ماشاءاللہ سی سکسس ہے ایک دو تین سال لگی جاتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھا رہا تو اس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز کیا کیا آئیں کیا آپ کو ایشو آئے اس میں اس میں ڈیفیکلٹیز تو کوئی نہیں ہوتی بس بندہ جب فیلڈ میں آجاتا بس کوئی بھی کسی بھی کسی بھی کسی سیکھ ملتا ہے اس کی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ بتاہی تو اس کو اور کم کرتا ہے تو اس طرح یہ برز میں ہے اس کی جنیٹکس ہے کوئی بھی ہے ہم ڈیلی کچھ سیکھ رہے ہوتے اور اگر اس سے ہم سیکھ ہم اس کو کم آور کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم اپنی گلتیوں کو روپیٹ کرتے رہیں گے تو کوئی بھی بسنس دنیا کا ہوئے گا تو آپ کوئی بماری بگیر روکوں کو آتے ہیں اس میں ہاں ایشو آیت چند ایک لیکن اسی طرح یوٹیوب پر کافی ویڈیوز دیکھی سارے اور اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا ساتھ ساتھ جو بھی ایشو آرہا تھا سینئر سے پوچھتے رہے اور ہم دلہ کوئی اتنا بڑا 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 تو آپ اپنے برڈ کو منٹین کیسے کرتے ہیں کیا اکیلے کر رہے ہیں بھائی 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 ساتھ دیتے ہیں جب میں دبائی میں ہوتا تھا بھائی پیچھے سے دیکھتے تھے اور میں ان کو گائیڈ کر دیتا تھا تو اب میں پاکستان میں تو اکیلے ہی اکیلے تھا مجھے مسئلے آئے اس میں وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا بتاؤ دیتے ہیں لوگوں کو تو آپ کا سابق کتاب رہا اس میں دیکھتے ہیں پیسہ آتا ہے یہ بس جی جی اس میں یہ ہے کہ جو نیو فینسی ہوتا سانوں برڈ ریڈی ہو جاتا اور جو دوسرا بندہ لے جاتا وہ اس کے پاس جا کے breed کر دیتے ہیں پہلی بات آپ نے جو برڈ لیا حول کرنا ہے اس کو proper ٹائم دینا ایج پوری ہوئے تو انشاءاللہ بریڈ بریڈ بھی میں کیا ایشو دیکھے کیا چیزیں آپ کو مسئلے مسائل آئے پہلے سال یا دوسرا سال جب بھی ہم برڈ بلاتے تو ہم دیکھ لیتے کہ اس میں اتنا پرافیٹ ہے پہلے سال ساروں سے نیو فینسی کو آتے بریڈ نہیں آرہی بریڈ آجاتی تو برڈ سے نہیں ہو لیس کر کر دیں تو آپ برڈ بھی سیل ہو جاتا ہے اور آپ کے ماشاءاللہ جب بریڈ آئے گی تو آپ کی ساری رکھو ہو گیا سپلٹ جو ہے اس کی پرائیس اور جو پوسیبل ہے پرائیس ایک ہوتی ہے یا فرم ہوتا ہے نہیں پوسیبل کی پرائیس پرائیس کام ہوتی ہے بلکہ پوسیبل کی نارمل برڈ پرائیس ہوتی ہے اور جو سپلٹ ہوتے ہیں اس کی سپلٹ والی پرائیس ہوتی ہے یعنی ویجوال سے ہاف ہوتی یا تھوڑی اس سے کام ہوتی ہے تو کوئی بھی برڈ پوسیبل خرید تو اس کی پرائیس نہ پرائیس جی کیا پوسیبل بندہ ویسے بائی کار سکتا ہے کہ یہاں نہیں کرنی چاہیے وہ بندہ میں نے آپ کو پہ شیڈ پہ جا کے وزیٹ کر لے بندے کے اوپر چیزیں تو پھر پوسیبل بھی کوئی مسئل ہو گیا تو اس میں برڈ میں قوالیٹی جو سیل ہو جائیں گے یا ہمیں آتے ہیں کہ وہ ہمارے سیل نہیں ہوتے کوالٹی برڈ آپ بڑے بریڈر سے خریدے چھوٹے بریڈر سے خریدے کوئی issue نہیں ہے کوالٹی برڈ کوالٹی برڈ رہتا ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ جس پرائیس 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 اس کے حساب سے لو ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو sale کرنے میں issue آ رہے تو آپ جو جو current market prices چل رہی ہیں اسے دو تین ہزار پانچ ہزار less کر کے آپ مارکیٹ میں اپنی انٹری کروا لیں اس کے بعد customer انشاءاللہ آپ کو دونڈ کے آگے پاس آئے جی باری آتی ہے نا اس کی سیل کی تو اس کے برد سیل نہیں ہوتے وہ بچارہ پوسٹیں کر کر کے تھا جاتا ہے facebook پہ ورڈ سیپ پہ انسٹا پہ لیکن اس کا برد خریبتہ نہیں ہے یہ کیا بجائے اگر وہ quality برد ہوئے گا تو وہ کسی ایک platform پہ بھی لگا ہے جب یہ ہمارا بریڈنگ سیزن آف ہو جاتا تو گرمی کے چند مہینے ہوتے ہیں ان میں برڈ کی پرائس ہو جاتی اگر آپ ان ٹائم میں آپ برڈ ہورڈ کر سیکھ لیں تو اس کے بعد سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ڈیمانڈ ہو جائے اور برڈ سارے سیل ہو جاتی چھیک ہو گیا تو جو نیو بریڈر ہے اس کو کون سے برڈ کی پرچیزنگ کرنی چاہیے جب وہ نیا آئے کمرشل میں آئے کس چیز میں آئے کمرشل اور موٹیشن دونوں میں 50 50 یعنی مکس کر دونوں میں 50 50 آرہ چاہیے اور منی امام کتنی موٹ سے بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے یہ تو بجٹ کے حساب سے جس کا بجٹ ہوئے گا اگر کسی کے پاس 50 زار لاکھ روپیہ ہے تو کیا اس میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اب بھی دنیا کا بزنس دیکھ لیں گے جتنی انویسٹ کریں گے اس کے حساب سے ہی آپ بزنس گرو کرے گا اگر آپ لو انویسٹ کریں گے تو آپ بزنس اس ہساب سے گرو کرے گر آپ ہائی انویسٹ کریں گے تو آپ اس ہساب سے ہائی گرو کرے گا یعنی کہ آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جتنا لگائیں گے اتنا ہی کمائیں گے اگر کام کمائیں گے اگر زیادہ لگائیں گے تو آپ زیادہ کمائیں گے ماشاءاللہ سے آپ سکسس مینے ہیں تو آپ نے پیسے ارن بھی کی ہیں کچھ آپ نے رکبری کر لی ہیں کچھ رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے خیال میں جو نیو فینسیر آتا ہے اس کو آنے سے پہلے کن بات کو ذہن میں رکھ آنا چاہیے پہلی چیز ان کو ذہن میں رکھ چاہیے لائف سٹوک ہے کسی ٹائم پہ بھی لوس ہو سکتا برڈ ایکس پائر ہو سکتا فیزی بلٹی کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ فیلسیبیلٹی سے اچھا ریزیلٹ آئے گا لیکن لائف سٹوک ہے کسی ٹائم بھی برڈ ایکس پائر ہو سکتا تو بندہ ڈیس ہر ہو جاتے لیکن یہ کہ کوئی بھی برڈ آپ کے پاس سستہ ہے مہنگیا بریٹ کرے انشاءاللہ وہ آپ کو پروفٹ دے پروفٹ